سنیاں بھائی کتوال تا ڈر کھائے گا ڈر کھائے گا پاکھنڈ واد کا بروڈ نہیں بروڈی نہیں بھیجیں گے پالی امنٹ کے اندر اور اس امیلی کے اندر تب تک کوئی کلیان نہیں ہونے والا ہے یہ تو پاکھنڈیوں کا ایک جال ہے کوئی ہندو نہیں ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہ ان کا رچھن چاہیے نہ ان کا کلٹر چاہیے نہ اس پی چاہیے جس دن سودر کا پرمارپت دے دیں گے اسی دنے یہ لوگ دیش سے سفایا ہو جائیں گے جس دن سودر کا پرمارپت ہو جائے گا نہ کوئی کرمی رہے گا نہ کاشی رہے گا نہ ایرگر یا تیری تمولی نائی دھو بھی کوئی نہیں رہے گا ان کا ان سے پوچھو ہم دو ہمارے دو باقی آپ نے سب کا فیملی پلاننگ کرا دی ہے بھائی صاحب ایک دن اگر ہم لوگ کر دیں یہ جندگی بار پنچ نہیں بنیں گے پنچ یہ چپراسی نہیں بنیں گے کہ اپنے یہاں آج بھی سانسد اور ویدھائک بہت جاتے ہیں لوگ سبا ویدھان سبا میں باوہ صاحب امیٹ کر کی بدولت ایک ستاسی ایم پی ایس سی کے اور سیتالیس ایم پی ایس ٹی کے اور کل ملا کر کے کم سے کم دھائی سو سے کم جادر آکڑا رہتا ہے آپ کے بیک بڑھے اور میناٹیج ملا کر کے لیکن جب تک ہمارے لوگ پاکھنڈ واد کا برود نہیں برودی نہیں بھیجیں گے پالی امیٹ کے اندر اور اسمیلی کے اندر تب تک کوئی کلیانڈ نہیں ہونے والا ہے کوئی بھی یہاں ہم لوگ آئے ہیں سب چن کے جائیں گے کہ بھئی اپنے ایس سی کے چنو بیک بڑھ کا چنو جنگڑنا ہو جائے لیکن جو مین بات ہے وہ دھرم جو پاکھنڈ ہے اور جب تک ہم پاکھنڈ واد کے برود میں نہیں بولیں گے تو جو وہ جال ہے جو بہت کٹھن بڑا جال ہے اور وہ اتنا بڑا جال ہے کہ اس سے آدمی جو فس گیا اس کو ننر نہیں پاتا ہے مطلب وہ باہر نہیں آ پاتا ہے سوال یہی ہے کہ یہ جال کون پہلا رہا ہے جسے آپ پاکھنڈ واد کا جال کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تو ہم اور آپ کو چننا پڑے گا اسی میں سے نکالنا پڑے گا اگر جب تک ہم آپ اور نہیں نکالیں گی یہ کوئی الگ سے بن کے نہیں آئے گا اگر ہم نے یہ سوچا کہ نہیں صاحب یہ اسی کا ہے یہ بیگ بڑ کا ہے یہ سامن کا ہے ایسا نہیں ہے اپنے میں جو اس سماج کی بات کرے جو اس سماج کے لئے لڑے اس کو جانو پرکھو اور اس کو پورا اتھیاس پہلے والا دیکھو اور تدکال اپن نے سوچ لیا نہیں بیگ بڑ کا ہے یہ پریجاپتی ہے یہ کسواجی ہے یہ پٹیل ہے یہ جاٹ ہے یہ گرجر ہے اس سے فرق نہیں پڑنے والا اس میں مین چیز ہمارا جو مدہ رہے گا جو پاکھنڈ واد ہے اور جو یہ جاتی وادی ہے دیکھو ہندو راست کو ہندو تو ہے ہی نہیں ہے یہ تو پاکھنڈیوں کا ایک جال ہے کوئی ہندو نہیں ہوتا ہے چھوٹ بول رہے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ سب ہندو ہندو چلا رہے ہیں بڑ بیوستہ کبھی میں کہہ رہا ہوں چلو ہم بڑ بیوستہ ماننے کو تیار ہے میں کہہ رہا ہوں ماننے کو تیار ہے لیکن یہ ماننے کیسے ماننے کو تیار ہے جب چار منہ ہوتے برامن چھتری بیس سودر اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جاتی سماپت کرنا یا لوگ جاتی بات پھیلاتے ہیں اگر آپ صحیح ہندو یا راشت بنانا چاہتے ہو تو پہلے سب بھارتی لکھو جب ہم بھارت کے رہنے والے بھارتی لکھو لیکن جس دن بھارتی لکھو گے اس دن پاکھنڈیوں ایک دن کے اندار اس دیس سے پاکھنڈ بات سماپت ہو جائے گا اور جو یہ سری سری ایک سو آٹھ سری لچمی انہار نے دی چھت جی مہاراج یہاں سے چترکوٹ تک نام جو لکھتے ہیں یہ اسی دن سماپت ہو جائے گا چونکہ انکی جو پوچھ ہوتی ہے جتنی بڑی پوچھ ہوگی اتنا مانتا ہوتی ہے اور ہماری پوچھ ہے ہی نہیں ہے یوگی آدھتنا جو کی سی ایم ہے وہ کہتے ہیں کہ سبھی لوگ سناتنی ہیں میں آپ سبھی لوگ سناتنی تھے اور رہے گا اور ہندو راشت تھا ہے اور رہے گا نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں نا اگر ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایک چیز کہہ رہا ہوں نا بھارتی لکھو نا پھر کہے کن لکھتے ہو چتربیدی لکھتے ہو سکلا لکھتے ہو تربیدی لکھتے ہو پاٹھک لکھتے ہو کسوا لکھتے ہو مطلب ہماری تو چھے جار سات سو تالیس جاتیوں میں آپ نے مات دیا اور باقی آپ کا جو پرمار پت ملتا ہے چھتری کو چھتری کا پرمار پت بیس کا بیس کا پرمار پت آپ کے اور اب برامر کا برامر کا پرمار پت آپ سودر کا پرمار پت دو نا یار جب شواب برامر کیا ہے آر اچھڑ تو دے دیا آپ لوگوں نہیں ہمیں نہیں چاہیے آر اچھڑ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو سودر کا پرمار پت چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہ ان کا آر اچھڑ چاہیے نہ ان کا کلٹر چاہیے نہ اس پی چاہیے جس دن سودر کا پرمارپت دے دیں گے اسی دنے یہ لوگ دیش سے سفایا ہو جائیں گے پنچ نہیں بنیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں آر اچھڑ نہیں چاہیے ہمیں بھیق نہیں چاہیے ہم لات مارتے ہیں آر اچھڑ میں لیکن ہمیں سودر کا پرمارپت چاہیے کیول سودر کا کوئی پرمارپت نہیں کچھ نہیں پھر یہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جس دن سودر کا پرمارپت ہو جائے گا نہ کوئی کرمی رہے گا ہم پسار کہاں رہے ہیں ہم پسارنے تو ہم نہیں پسارنا چاہتے ہیں میں تو ایک کھٹا کرنا ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں پسرا ہے بھائی پیر تو پسرا ہے 6743 جاتیوں میں پسرا ہوگا ہے نا وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں بلکل ہم سمٹھنا چاہتے ہیں ایک ہونا چاہتے ہیں مٹھی ایسا نہیں موڈی جی کہہ رہے ہیں سارے چورے کی جھتکے بھی سے کٹے ہو رہے ہیں موڈی جی اب موڈی جی تو اب ان کی بارے میں چونکہ پردھان منتری ہیں میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ان کی بولتی کیوں بند ہے ٹھیک ہے ہم تو چور ہیں بدماس ہے لفنگا ہے لوپڑ ہیں جو بھی وہ کہیں سب ماننے کو تیار ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن ان کا ان سے پوچھو کہ ہم دو ہمارے دو باقی آپ نے سب کا فیملی پلاننگ کرا دی ہے بھائی صاحب اور اس لیے کرا دی ہے کہ آپ کے کچھ ہے ہی نہیں ہے جبس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے دبل ننجن کی سرکار ہر ایک بات پہ وعدد بیان میں جا رہا ہے انسانو ترے کچھ ہے ڈگری کا سوال ہی کیوں نہ ہو نہیں ڈگری تو ان کی ایسا ہے اب آپ یہ مانیے جب ان کی ڈگری بنی تھی تب کمپوٹر ہی نہیں تھا اب ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کے لیے کیا امریکہ کا کمپوٹر آیا ہوگا کہہ رہے ہیں ڈی ایو سے پڑھیں پھر پوسٹ گریزیویشن گجرات سے کیا ہے وہ تو مجھے میں مانوں ہے نا وہ تو دیکھتا ہوں نا لیکن مجھے یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے چھاسی ستاسی کی بات کہہ رہا ہوں تو ہم لوگ لکھ کر کے مطلب فوٹوکاپ بھی کرواتے تھے تو ان کی دیگری کمپوٹر سے ہے مجھے تو یہ ہے کہ لگتا ہے یہ باہر سے آیا ہوگا امریکہ سمیرکہ میں یہاں تو ہے نہیں تھا یا پھر رام کی معاملہ ہے ہو سکتا بھگوان نے ڈاریٹ بنا دیا ہو تو یہ ان کے اوپر نہیں ہے بھگوان بالے ہیں بھگوان کچھ بھی کر سکتا ہے پھر پچھ ایک جوٹ ہو رہا ہے کہ کر کے پھر وہ چاہے آم آدمی پارٹی ہو کانگریس ہو سدستہ جانے کے بعد یہ کچھ نہ ہو میں نے پیتا دیا کہ ایک جوٹ ہم تب ہی ہوں گے جیسے یہ ایک جوٹ ہیں چھتری کا چھتری کا پرمارپت بیس کا بیس کا پرمارپت برامر کا برامر کا پرمارپت ہمیں 6743 جاتیاں ایک پرمارپت چاہیے سکیبل سودر ایک تن اگر ہم لوگ کر دیں یہ جندگی بر پنچ نہیں بنیں گے پنچ یہ چپراسی نہیں بنیں گے یہ پالیامنٹ میں کیا چپراسی نہیں بن پائیں گے چپراسی تو آپ لوگ بنیے نہیں اس لئے تو ہمیں ہمیں تو چپراسی کیا چپراسی بھی تو نہیں بن پا رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے نہ چپراسی چاہیے نہ کلٹر چاہیے نہ اسپی چاہیے نہ مکھ منتری چاہیے نہ پردھان منتری چاہیے کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو کیبل سودر کا پرمارپت چاہیے کیبل سب ہی جاتی ہیں سماپت کر دو اگر ان کی میں کیا بتانوں گا یہ دھرم کو ماننے والے یہ پاکھنڈی ہے ڈھونگی ہے اور ہمیں جاتے میں بات کر کے یہ ہمارے ساتھ نیا کر رہے ہیں یہ مانو مانو میں گھنا پھیلا رہے ہیں پسنگوں کی گنتی ہوتی ہے پیڑ پودھوں کی گنتی ہوتی ہے جانوروں کی گنتی ہوتی ہے سنگر کی گنتی ہوتی ہے سنگر سی بہتر ہم کو مان رہے ہیں وہ 2011 میں ہوئی تو تھی جاتی گجنگنڈ نہیں ہمیں نہیں گنتی چاہیے نہ ہمیں انسی گنتی نہیں کروانا چاہیے ہم سب چیز جن کا کچھ نہیں لینا چاہتے ہیں نہ ان سے سچا نہ روپیہ نہ پیسہ نہ دن نہ دولت کچھ نہیں ہم سودر کا پرمارپت دے اگر چار بڑھ ہیں اور نہیں ہیں ہندو دھرم کوئی ہے نہیں ہے کلنک ہے پاکھنڈی ہے مورک ہے ہندو دھرم کلنک ہے میرے ساتھ سکھلال کسوہ جی رہے جب سکھلال کسوہ جیل کے اندر تھے تو میں باہر تھا ہم نے دو دو مقمنتریوں کو ہرایا تھا ماننی بیرند کمار سکلیچا جی ارجن سنگ جی کیبل سودر کا پرمارپت وہاں ہم لوگوں نے مانگا تھا ریوہ کے اندر تو پہلا سانساد ہم نے بھیم سنگھ پٹیل کو بنایا دوسرا سانساد آپ کے بدھ سین پٹیل تیسرا سانساد سکھلال کسوہ ہم لوگوں نے میں اندر تھے جیل کے اندر میں باہر کام کرتا تھا مانوبر کانسی رام جی کے ساتھ ہوں میں جب بہجن سواج پارٹی نہیں بڑھنے ڈی ایس پور سے کام کر رہا ہوں ہماری ایک ہی مانگ ہے دوسرا کوئی مانگ نہیں ہے یہ بھکمانگے تھوڑی ہیں ہم بھیک نہیں مانگتے اگر ہم سودر ہیں تو سودر کا پرمارپت چاہیے مہدی جی سب کا سا سب کا بکاس کہتے ہیں ہمیں بکاس چاہیے نہیں نا وہ اپنا سو لیے رہے سانساد لیے رہے بیدھائک رہے کلٹر رہے ابھی یار بتائیں نا انہوں نے نبے نبے آئی ایس بنا دیئے یہ اگر نبے آئی ایس جہاں جائیں گے جس جلے میں پہنچائیں گے تو ان کا کلٹر جب ایس پی تھانے دار تحصیل دار پڑھواری کانون گو تو وہاں سے تو پوری چناؤ جیتنا ہے تو جب اوم برلا کی بیٹی انجلی برلا بغیر پدچھا کی پاس ہو جائیں آئی ایس تو پھر کیا ہے سنیا ہے رینکنگ آگئی صرف پاس نہیں ہوئی تھی رینک اولڈر اب رینک جب وہ جب ہے پانسو تیتالیس سانسدوں کو پڑھاتا ہے تو رینک تو آنا چاہیے ہٹو بولو بیٹھو تو یار اس کی لڑکی تو ہونا چاہیے یہ بدماس لوگ ہیں آخری میں آپ نے کیا کہا تھا وہی سننا چاہوں گی جب سانیا بھائی سانیا بھائی کتوال تا در کھائے گا در کھائے گا